السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خيرا امم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها او کما قال علیه الصلاة والسلام صدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين میرے محترم علماء کرام اور خاص کر بھی ہمارے امام محترم حضرت مولانا عزیر صاحب دامت برکاتو ہم اور بھی بہت سے علماء کرام یہاں موجود ہیں ہمارے قاریانیز صاحبے قاری اسعد صاحبے معانا خزیفہ صاحبے معانا غلام رسول صاحبے معانا سیرات صاحب دبوئی سے آئے ہیں معانا رشید صاحبے بہت سارے علماء کرام میرے محترم دوستو اور بزرگو سب سے پہلے ہم سب مل کے نیت کریں سب سے پہلے ہم سب مل کے نیت کریں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع ساتھ میں بولے عمل کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے اور بندیاں قرآن اور حدیث کی بات سنیں اور غور سے سنیں بولو سنیں گے انشاءاللہ اور نمبر دو پھر اس پر عمل بھی کریں نمبر دو اس پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں تمہارے دو کام ہیں ایک تو غور سے سننا اور نمبر دو عمل کرنا ساتھ میں بولو نمبر ایک غور سے سننا اور نمبر دو عمل کرنا اللہ فرماتے ہیں میں بھی دو انام دوں گا سب سے پہلا انام یہ دوں گا ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا بولو سبحان اللہ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا فیصلہ کر دوں گا جس کو ہدایت مل گئی وہ جنت میں چلا گیا یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیا پہلا کام غوڑ سے سنیں گے بولو انشاءاللہ نمبر دو اس پر عمل کریں گے بولو انشاءاللہ اللہ فرماتے تو زمین پہ سنتا جائے گا عمل کرتا جائے گا ہم آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ کریں گے اور ہدایت کا مطلب ہے چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا تو میرے پیاروں کتنا سنے رہا موقع کہ ابھی ہم سنیں گے سب بولو ساتھ میں بولو سنیں گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ یہاں ہماری بات ختم ہوگی آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ کا فیصلہ ہوگا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس وقت مجھے بہت کم وقت ہے اس کم وقت میں بہت ضروری بات کرنا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جو بات کرنا ہے اللہ کی قسم جس بات پر میں آنا چاہتا ہوں حران پاک شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے سامنے ہیں اور من الجنت والناس پر ختم ہوتا تقریباً تیتیس سے لے کر پیتیس مرتبہ تک اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا لیکن وہ کیا کام ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے بلو صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ معاز کہاں ہیں حضرت معاز معاز کہو یا حضرت معاز کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے معاز کہا ہے اب حضرت معاز بیٹھے ہوئے تھے فوراں آگئے لبائک وسادہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں کیا کام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاز میرا جی چاہتا ہے ساتھ میں بولا کیا فرمایا میرا جی چاہتا ہے اب مدینہ چھوڑ دو معاز مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ کیونکہ وہاں دعوت کی ضرورت ہے وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے وہاں قرآن کی اشاعت کی ضرورت ہے وہاں حدیث کو پھیلانے کی ضر اور معاز تم نے اچھا خاصہ سیکھ لیا ہے اب تم معاز اب تم یمن چلے جاؤ حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے بیٹھے تھے اب اچھانک کسی کو یوں بلا کر کہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور کہاں چلے جاؤ یمن جاؤ تو حضرت معاز کے بارے میں لکھا یہ گردن جکا دی گردن جکا دی کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا ساتھ میں بولا میرے کو جانا اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں جانا گردن جکا دی اس کا مط کہ مجھے جانا نہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا کہا ٹھیک ہے معاز چلے جاؤ حضرت معاز چلے گئے حدیث پاک میں لکھا ہے بعد ثلاثت ایام ولا یالیہ تین دین اور تین رات گزرے ہوں گے اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخریف فرما ہے اور ہمارے نبی نے پھر اعلان فرمایا اینا معاز ارے معاز کہا ہے تو حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ بیٹھے تھے آگے لبائک و سادے کیا رسول اللہ ہمارے نبی نے فرمایا معاز پھر کہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو اس لئے کہ وہاں بہت ضرورت ہے وہاں یمن میں ایمان کے پھیلانے کی وہاں دعوت کی وہاں تبلیغ کی وہاں قرآن کی وہاں حدیث کی وہاں فقہ کی اور ہم تم کو وہاں کا ایمان بنا دیں گے معاز یمن چلے جاؤ حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ نے پھر گردن پھر گردن جو کہا جس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا نہیں ہے میرے پیاروں کتنی مرتبہ ہو گیا دو مرت کچھ زمانے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ سے تشریف لائے صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی کہا معاست کا ہے خضر معاست رضی اللہ تعالی نے وہی بیٹھے تھے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے آج یہ نہیں فرمایا کہ میری مرضی ہے میرا حکم ہے اب مدینہ چھوڑ دو یمن جاؤ یمن جاؤ کیونکہ یمن میں اسلام کو پھیلانا ہے ایمان کو پھیلانا ہے لوگوں کو کلبے کی دعوت دینا ہے میرے امتیوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لانا ہے ماز میرا حکم ہے حضر معاست رضی اللہ تعالی نے وہاں سے ایسے جلدی اٹھے اور گئے اور کچھ دیر کے بعد تو اٹھنی پر بیٹھے سارا سامان لدا ہوا مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے بولو سبحان اللہ آج تو کسی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہوئے ایسا نکلے کوئی اللہ کے راستے میں ہم تو تشکیل کریں گے نا تین دن کے لئے کہیں گے یا چالیس دن کے لئے کہیں گے یا زیادہ سے زیادہ چار مہینے کے لئے کہیں گے یہاں تو اللہ کے رسول پاک ساہ سے فرمایا ماز ملک کو چھوڑ دینا ہے بینی کو چھوڑنا ہے بچوں کو چھوڑنا ہے وطن سے بے وطن ہونا لیکن حضرت معاست رضی اللہ تعالی نے کہ ایسے پیارے صحابی ہوں گے اللہ کی قسم کہ وہاں باہر مسجد نبوی کے بار اونٹ پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں آپ نے حکم دیا میں یمن جا رہا اللہ کے رسول پاک ساہ سے نے جب دیکھا کہ اٹھنی بھی ہے اور ان کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں حضرت معاست بیٹھے اور ان کا سارا سامان لگا ہوا ہے اللہ کے رسول کے آنکھیں بھر آئی کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی باہر گئے بلو ہمارے نبی اب جیسے ہمارے نبی باہر گئے تو حضرت معاست اوٹ سے اتر گئے بھائی جب اللہ کے نبی باہر آئیں گے تو حضرت معاست عزی اللہ تعالیٰ نے اوٹ پر تھوڑی بیٹھیں گے اتر گئے تو ہمارے نبی نے پوچھا معاست ایک سوال پوچھو معاست تم یمن جانے کو تیار ہو گئے کہا اللہ کے رسول تیار یہ میری اٹھنی تیار میں تیار میرا سامان تیار میرا گھرے لوں سامان تیار میں یمن جانے کے واسطے تیار ہوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آسو تھے فرمایا معاست اے معاست میں نے پہلی مرتبہ کہا پہلی مرتبہ میں نے کہا آپ نے گردن جھکا دی دوسری مرتبہ کہا آپ نے گردن جھکا دی اور آج اتنا جلدی تیار ہو گئے اتنا جلدی تیار ہو گئے اب حضرت مہاد جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا ان کے بھی آنکھوں میں آنس ہوا ہے کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے تو میں نے گردن جھکا دی کہ مجھے نہیں جانا دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں نے گردن جھکا دی کیونکہ مجھے نہیں جانا اور اللہ کے رسول آج بھی مجھے مدینہ چھوڑ کے یمن نہیں جانا لیکن آج آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا جی چاہتا آپ نے فرمایا میرا حکم ہے میرا آرڈر ہے اور عدن مہاں نے روتے روتے کہا نبی آپ کا حکم آ گیا اب یمن نہیں جاؤں گا تو اللہ مجھے جہنم میں لے جائے گا نبی کا حکم آ جائے اور یہ قرآن پاک میں لکھا اللہ کا حکم آئے نبی کا حکم آئے پھر کوئی نہ مانے تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِئُ وَلَا مُؤْمِنَا کِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا کوئی ایمان والی عورت ہوگی اللہ رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں کس کی مرضی؟ اللہ رسول کی مرضی پر چلنا ہوتا تو حضرت معادہ دی اللہ تعالی وہی مسجد نبوی کے باہر کھڑے میرے پیارے نبی آپ نے پہلی مرتبہ کہا میرا جی چاہتا دوسری مرتبہ بھی فرمایا میرا جی چاہتا لیکن تیسری مرتبہ تو آپ نے حکم دیا اب میں معاذ اگر یمن نہیں جاؤں گا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا ارے قربان جاؤں گا ہمارے نبی کے آنکھوں میں آس ہوتے فرمایا معاذ بہت محبت کرتے ہو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول اسی لئے تو مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا اور ایک بات جو حضرت معاذ نے فرمایا فرمایا اللہ کے رسول میں گریبات بھی ہو حضرت معاذ نے فرمایا میں گریبات بھی ہو مجھے ایک دن کبھی کھانا نہیں ملتا کبھی بھوکا رہتا ہوں کبھی بیوی کھا لیتی بچے کھا لیتے میں نہیں کھاتا لیکن اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں گھر سے نکلتا آپ کا چہرہ دیکھتا آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں اپنا کھانا بھی بھول جاتا پانی بھی بھول جاتا میرا پیٹ بھی بھڑ جاتا میری پیاس بھی ختم ہو جاتی اللہ کے رسول یمن جاؤں گا آپ تو مجھے ملیں گے نہیں تو اللہ کے رسول اس لیے میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہمارے نبی نے اتنے پیار سے پوچھا محبت کرتے ہو نا مجھ سے محبت کرتے ہو نا اگر تو مجھ سے محبت کرتا میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا جیسے ہمارے نبی نے فرمایا میں تجھ سے بہت محبت کرتا کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اتنی محبت کرتے تو مجھے مدینہ سے کیوں باہر بھیج دیتے اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے مدینہ سے کیوں بھیج دیتے آپ نے مجھے کیوں یمن جانے کے لئے کہا ہمارے نبی کے آنکھوں میں آسو تھے فرمایا میں نے نہیں کہا اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا عدد معاددی اللہ تعالیٰ عنو تو جیسے مسجد نبوی کے باہر تڑپ گئے کہ اللہ میرے گریب کا نام لیتا میں یہاں گریب میرے پاس دو وقتی روٹی نہیں اللہ میرا نام لیتا عدد معاددی اللہ تعالیٰ عنو نے کہا اللہ کے رسول اب تو اللہ کا حکم ہے آپ کا بھی حکم ہے اللہ کا بھی حکم ہے میں ضرور یمن جاؤں گا مسافہ کرنے آگے بڑھے بلو مسافہ کرنے ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معادد میں تمہیں مدینہ کی باؤنڈری تک چھوڑنے آوں گا میں تمہیں مدینہ کی باؤنڈری تک چھوڑنے آوں گا تو عدد معاددی اللہ تعالیٰ عنو بہت خوش ہوگئے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وہاں تک چھوڑنے آوں گے ہمارے نبی نے فرمایا لیکن معادد تم اوٹ پر بیٹھو گے اوٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی حضرت معادد نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ معادد اوٹ پر بیٹھے اور وہ نبی وہ نبی جن کے قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں آپ میری اوٹ کی رسی کو پکڑو گے ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے اور میرا حکم ماننا ضروری ہے اوٹ پر بیٹھ جاؤ حضرت معاددی اللہ تعالیٰ عنو کیا کرتے اوٹ پر بیٹھ گئے ہمارے نبی نے اوٹ کی رسی کو پکڑا اور وہ اوٹ چلے جا رہا حضرت معادد فرماتے بعد میں حضرت معادد فرماتے میں جب اوٹ پر بیٹھا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا فرماتے تارتن انظروا الی السما و تارتن انظروا الی وجھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ تُو نے میرا نام لیا اللہ تُو نے میرے گریب کا نام لے لیا اللہ تُو نے میری قسمت چمکا دیا اللہ اور کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا اور سوچتا یہ چہرہ اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا یہ چہرہ اب دیکھ لوں جی بڑھ کے دیکھ لو معلوم نہیں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا حضرت معادد فرماتے جب مدینہ کی باؤنڈریہ آنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا یہاں تک میرے نبی مجھے چھوڑنے آئیں گے حضرت معادد فرماتے میں نے اپنے دل کو بنایا یہ دل کو بنایا کہ رو ہوں گا نہیں رو ہوں گا نہیں کیونکہ میں رو ہوں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی اس نے بالکل میں رو ہوں گا نہیں بس وہاں مدینہ کی باؤنڈریہ آئے گی میں اتر جاؤں گا ملاقات کرنوں گا چلا جاؤں گا جتنا رونا ہوگا آگے جا کے رو ہوں گا عضرت معادد کہتے ہیں میں سیدھے نیچے اتر آیا اور میں نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھائے بھئے ہاتھ بڑھائے کیونکہ مجھے رونا نہیں تھا میں نے سوچا ملاقات کروں اور یہاں سے چلوں لیکن معادد کہتے ہیں کرتا تو کیا کرتا میں نے تو ہاتھ بڑھائے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعانی کو نہیں کیا مجھے گلے نہیں لگو گے صرف ملاقات کر کے چلے جاؤ گے میرے گلے نہیں لگو گے معالقہ نہیں کرو گے عضرت معادد فرما تے کیا کرتا دینے سے مسافہ کے بجائے اب میں نے جیسے میرے نبی کو گلے لگایا عضرت معادد کہتے ہیں میرے نبی نے زارو قطع رونا شروع کیا عضرت معادد فرما تے میں بھی زارو قطع رونا شروع کیا میری بھی ہچکیا بند گئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے عضرت معادد فرما تے عضرت معادد فرما تے ابھی تو رونے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک میرے نبی نے کہا اسی بات کہہ دی اعظم معاذ کہتے ہیں میں کبھی اس بات کو نہیں بھولا میرے نبی نے اچانک مجھے کہہ دیا معاذ اے معاذ گلے لگے ہوئے رو رہے روتے روتے کہا اے معاذ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہاری میری آخری ملاقات تھے تمہاری اور میری آخری ملاقات تھے اب ایک سال کے بعد جب تم آؤ گے میں مدینے میں نہیں رہوں گا میں مدینے میں نہیں رہوں گا لیکن معاذ مجھے بھول مجھ جانا میری مسجد میں آ جانا میرے روزہ مبارکہ پہ آ جانا لعلکتبر ربی مسجدی او کبری مجھے بھول مجھ جانا مسجد نبوی میں آکے نماز پڑھ لینا میرے روزہ مبارکہ پہ آ جانا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو رونا تھا کیونکہ میں سمجھ گیا کہ اب ہماری آخری ملاقات ہے اب مجھے نبی کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا اب نبی کے آواز سننے نہیں ملے گی اب نبی کے مبارک بدن کو دیکھنے نہیں ملے گا اب نبی کے مبارک مجلی سے مجھے نہیں ملے گی حضرت معاذ کہتے ہیں بہت دیر تک ہم روئے روتے گئے جب الگ ہوئے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں ایسے ہو کر نہیں چلا کیونکہ مجھے تو جانا تھا اٹنی لے کر حضرت معاذ کہتے ہیں میں ایسے ایسے دیرے دیرے پیچھے ہوتا گیا پیچھے ہوتا گیا حضرت معاذ فرماتے میں دیکھ رہا تھا میرے نبی بہت رو رہے اور میں بھی زاروں کتہ رو رہا تھا اور میں چاہتا تھا آخری مرتبہ جتنا دیدار ہوئے کرلوں آخری مرتبہ جتنی مرتبہ نبی کو دیکھ سکو دیکھ لوں آخری مرتبہ جتنا محبت کی نظر مل جائے مل جائے حضرت معاذ فرماتے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے کہا او سینی یا رسول اللہ اللہ کے رس اب تو ملاقات نہیں ہوگی نا آخری ملاقات ہے نا اللہ کے رسول اللہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا نا اب تو جو ہوگا قیامت کے دن ہوگا آپ مجھے کوئی وسیعت کر دیجئے بولا آپ مجھے کوئی وسیعت کر دیجئے ہمارے نبی پھر قریب آئے اور کہا معاذ جو وسیعت کرتا ہوں انشاءاللہ تم نہیں میں قیامت تک آنے والے میرے امت کے مرد اور عورتوں کو وسیعت کرتا ہوں اور وہ وسیعت کرتا ہوں کہ ابھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی لیکن اے معاذ کہاں کہاں ملاقات ہوگی سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ایک وسیعت کرتا ہوں ہماری قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ملاقات ہوگی بولو سبحان اللہ قیامت کے میدان میں بھی ملاقات ہوگی بولو سبحان اللہ ہشر کے میدان میں نشر کے میدان میں ملاقات ہوگی بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا پل سرات پر ملاقات ہوگی بولو سبحان اللہ اور ہمارے نبی فرماتے بجلی کی طرح پار ہو جاؤ گے اور میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھ میں ہوگا میرے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ہمارے نبی نے یہ کہا معاستوں اکیلے نہیں یہ وسیعت میں تم کو نہیں کرتا کیا فرمایا ہمارے نبی ساتھ نے فرمایا معاستوں اکیلے نہیں دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو چاہے ہم کہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا ہو اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو جیسے ہم لوگ بہت بات میں پیدا ہوئے اللہ کے رسول فرماتے قیامت تک آنے والا میرا امتی کہیں کا رہنے والا ہو کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو ایک کام کر لے وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد فرماتے میرے ساتھ میں ہوگا ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ میں ہوگا کیا کام کر لے اس کو حدیث پاک میں فرمایا تقویہ بولو کیا کام کرنا آواز نہیں آلی آپ کی ساتھ میں بولو نا کیا کام کرنا تقویہ تقویہ کس کو کہتے ہیں ہم کو ایسا بہت مشکل لگتا ہوگا کہ مولانا عربی میں بولے تقویہ تقویہ کیا ہوگا تقویہ کیا بہت آسان ہے میرے پیارو تقویہ کی ڈیفینیشن اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے لیکن اگر ہم کرے جیسے حضرت معاز کا ہاتھ قیامت میں نبی کے ہاتھوں میں ہوگا ہر منزل پر نبی ہمارے ساتھ میں ہوں گے ہمیں جنت تک پہنچائیں گے لیکن ضروری کیا ہے تقویہ تقویہ کس کو کہتے ہیں مالو جیسا گناہ سامنے آیا بھئی کوئی گناہ ہے ہم کو معلوم ہے یہ گناہ ہے اور اگر ہم کریں گے ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے نہ باپ روکنے والا نہ ماں روکنے والا نہ بیوی روکنے والا نہ سماج روکنے والا نہ سوسائیٹی روکنے والی نہ کومیونٹی روکنے والی ایک گناہ آمارے سامنے ہے اور ہم کر سکتے ہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا لیکن ہم نے اس وقت یہ ارادہ کیا اللہ میں یہ گناہ کروں گا مجھے کوئی نہیں روکے گا لیکن اللہ تو تو ناراض ہو جائے گا تو ناراض ہو جائے گا اس لئے آپ نے وہ گناہ نہیں کیا اللہ فرماتے جا میرا بندہ تقویٰ آ گیا اب تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا یہ ہے تقویٰ میرے پیارو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تقویٰ جیسے ہم باہر نکلے عورت سامنے کھڑی دیکھ سکتے ہیں ارے بولو نا دیکھ سکتے ہیں ارے ہمارے ابا ہمارے ساتھ میں ہماری امہ ہمارے ساتھ میں ہمارے دوست ہمارے ساتھ میں ان کو کیا معلوم ہے کہ میں عورت کو دیکھ رہا اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس عورت کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہوں لیکن جیسے عورت سامنے آئی نظر جھکا دی کیوں جھکا دی مجھے کوئی نہیں روکے گا لیکن ایک مرتبہ غلط نظر سے دیکھوں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا میں اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا یہاں گردن جو کی وہاں تقوی ملا اور وہاں جنت کا فیصلہ ہو گیا اور میرے دوستو یہی تو ہمارے پاس نہیں ہے آج ہے تقوی ہے ہمارے پاس کتنے گناہ کرتے اب یہاں دیکھو لے کتنے آئے سے ہاں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہاں یا نہیں بولو نا پڑھ سکتے کیونکہ اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا بہرہ نہیں بنایا لولہ نہیں بنایا لنگڑا نہیں بنایا اور اگر بنایا ہوتا نا تو بھی نماز پڑھ بولو تو بھی نماز پڑھ کیونکہ نماز کے بارے میں کہا کھڑے ہو کر پڑھ لے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا آرے لیٹ کے پڑھ لے آرے لیٹ کے پڑھوں گا تو اللہ سجدہ کیسا کروں گا فرمایا آنکھوں کے انشارے سے رکو سجدہ کر لینا مگر نماز کو میں معاف نہیں کروں گا تو فجر کی نماز پڑھ سکتی ہم لیکن نہیں پڑھا کہاں گیا تقوی کہاں گیا تقوی اچھا داڑی رکھنا رکھ سکتے کے نہیں ارے بلد رکھ سکتے نہیں آئینے میں دیکھتا ہے شیو کرتا ہے شیو کرتا ہے وہ نبی کی سنت کے بال نبی سے محبت والے بال وہ ہمارے بیسن میں جاتے ہیں یا کسی حجام کے بیسن میں جاتے ہیں اور وہاں سے گنڈی نالے میں جاتے ہیں نبی کے چہرے کی جو رونک تھی اس کو ہم نے گندے گندے نالوں میں پہنچایا ہے کوئی روکنے والا ہم کو نہیں لیکن اللہ کے واسے کوئی روکے نہ روکے مجھے تو اللہ کو بتانا ہے نا مجھے تو میرے نبی کو بتانا اس لئے میں داڑی رکھتا اس کا نام تقوی ہے میرے پیارو اے میرے پیارو یہ اللہ کے راستے میں جو ہم نکلتے ہیں یا جاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا مدرسوں میں جاتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا اللہ کو راضی کرنا آج ہم یہاں آئے ہیں اگر اللہ نے جمعہ پڑھنے نہ کہا ہوتا تو ہم کوئی جمعہ پڑھنے آتا لیکن آئے ہم لوگ آئے ہیں مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا آج کے حالات میں میرے پیارو آج جو حالات پر حالات آ رہے اس میں سب سے بڑا کام اللہ کی قسم اگر کوئی ہے تو نبی کے طریقے کو اختیار کرنا یہ کیا کورونا کلمے والا کورونا کے بارے میں تفسیرہ کرے کلمے والا ڈینگیو کے بارے میں بات کرے کلمے والا چکن گھنیا کے بارے میں بات کرے کلمے والا کیا بات کرے ہم تو کہتے کورونا آیا چکن گھنیا آیا ڈینگیو آیا آسمان سے وبائے آئی زمین میں زلزل آیا آسمان پر ٹڈی کا عذاب آیا سیدھی بات ہے میرے پیارو اللہ ہم سے اس لیے ناراضے ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑ کر کسی اور کا دامن تھاما ہے ایک بات آپ کو بتاؤ اکل حیران ہو جا آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت مولا علیہ السلامت اللہ علیہ کا ہاں بولو نا ہاں ہاں ساتھ میں بولو نا دعوت تبلیغ کے بانی مبانی جنہوں نے اپنا خون پسینہ سب کچھ لگایا اور اس کام کو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا اللہ نے صدی مکمل کر دی حضرت مولا علیہ السلامت اللہ علیہ دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مقفیلت فرمائے جب ان کا آخری وقت بس بات ختم کر رہا ہوں جب ان کا بولو کونسا وقت مولا علیہ السلامت اللہ علیہ کا آخری وقت اور آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے گزرنا ہوتا نہ بول سکتے نہ ہاتھ اٹھا سکتے نہ پاں اٹھا سکتے بدن میں سارے خواہ کمزور ہو جاتے طاقت ہی نہیں ہوتی حضرت مولا علیہ السلامت اللہ علیہ وہاں پر کھڑا ہے اب مونہ علیہ السلامت اللہ علیہ کے پاس اتنی طاقت نہیں اتنی کمزوری ہے کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے اپنے خادم کو دیکھو میری طرف دیکھنا یوں اشارہ کرتے کیا مطلب مطلب اور پھر اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے یوں کرتے یعنی موزہ نکالو جو موزے پہنی ہوں گے نڈھنڈی میں موزہ نکالو بھئی بات ایک جم سمجھ میں آنے والی خادم کو اشارہ کیا آؤ اور پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور یوں کیا یعنی مطلب موزہ نکالو اب وہ خادم آئے اور جیسا موزہ نکالنے کو گئے آپ سے بولا نہیں جاتا تھا آہ 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 یعنی مطلب موزہ خادم سمجھ گئے کہ موزہ نکالنا نہیں ہے خادم واپس اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے موانہ علیہ السلام پھر آئے اب بول تو نہیں باتے پاؤں کی طرف اشارہ کیا مطلب ہے کہ موزہ نکالو وہ خادم آئے پھر انہوں نے موزہ جیسے نکالنے گئے موانہ نے زوڑ سے آواز دی آہ آہ مطلب ہے کہ موزہ نہ نکالو کتنی مرتبہ ہو گیا تین مرتبہ ہوا پھر چار مرتبہ ہوا پھر پانچ مرتبہ ہوا پانچ مرتبہ ہونے کے بعد وہ خادم سوچنے لگے موانہ کو کیا ہو گیا مجھے بولاتے آتا ہوں موزہ نکالنے کہتے تو نکالنے نہیں دیتے خادی مندر گئے اور حضرت مولا علیآس رحمت اللہ علیآہ کے صاحب زادے کو لے کر آئے جن کو ہم حضرت جی کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ کے اببو کو دیکھو مجھے بار بار کہتے ہیں کہ موزہ نکالو موزہ نکالنے جاتا تو مجھے موزہ نکالنے نہیں دیتے تو حضرت جی یعنی مولا علیآس رحمت اللہ علیآہ کے صاحب زادے وہ کہنے لگے اچھا دیکھو اب کیا کہہ رہے اببو تو مونہ ایلیاس نے وہی بات آؤ پاؤں کی طرف اشارہ کیا موزہ جیسے یہ موزہ نکال لے گئے مونہ نے پھر آ آ کر کے آواز کی تو انہوں نے کہا مونہ ایلیاس کے بیٹے کو کہا دیکھو آپ کے اببو ایسا ہی کر رہے یہ پانچ مرتبہ پہلے ہو گیا یہ چھٹی مرتبہ ایسا ہوا بھائی اللہ کے ولی کا بیٹے بھی کیسے اللہ کے ولی تھے وہ صاحب زادہ حضرت جی رحمت اللہ نے رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اببو کہتے ہیں موزہ نکالو اببو کہتے ہیں کہ موزہ نکالو تو قادم نے کہا میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں موزہ نکال رہا ہوں کہا تم موزہ نکال رہے ہو سیدھے پاؤں کا حالانکہ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب موزہ نکالو تو پہلے الٹے پاؤں کا پہلے بائیں پاؤں کا تم سنت کے سلاف کر رہے ہو ابو یہی کہتے ہیں موزہ نکالو مگر تم بار بار سیدھے پاؤں پر موزہ نکالتے ہو حالانکہ ہمارے نبی نے جب بھی موزہ پہنائے تو سیدھے پاؤں پہنائے اور جب اتارا ہے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارا تو خادم فوراً ادھر آگئے بائیں پاؤں کی طرف آئے اور موزہ نکالا مونہی یاس کے آنکھوں میں آنسو تھی چہرے پر مسکرار تھی آنکھوں میں آنسو تھے چہرے پر مسکرار تھی اور آسمان کی طرف دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ بتا کر گئے کہ جیئے تھے آقا کے قدموں پر گئے تو بھی آقا کے قدموں پر ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے قدم پر ہمارا مرنا بھی راج ہم لوگ میرے پیاروں اللہ حفاظت فرمائے زیادہ وقت نہیں تین منٹ باقی ہے صرف اتنا میں کہوں گا میرے پیاروں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم نماز پڑھو اور ہو سکے تو تین دن اللہ کے راستے میں جاؤ میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا یہ جو مجمع بیٹھا نا اس میں پچاس پرسن وہ مجمع بیٹھا ہے جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی جن کو عالم طرح کیف وفعال رب کا والی صورت صحیح نہیں ہوگی یہاں وہ مجمع بیٹھا جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ غسل کرنے کی سنتیں کتنی ہیں یہاں وہ مجمع بیٹھا ہے جن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں صدی ساؤ کب واجب ہوتا ہے ہم کو دنیا کے میڈیا کے بارے میں معلوم ہے حالات کے بارے میں معلوم ہے ہمیں سٹائل کے بارے میں معلوم ہے ہمیں امریکہ میں کیا ہوتا وہ معلوم ہے لیکن ہمارے نبی نے ہمارے پانچ پانچ بچے ہو گئے اب تک غسل کرنے کا سنت کے مطابق طریقہ ہم کو نہیں آیا ہے اس لئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیر کرتا ہوں کہ میرے پیاروں پہلا کام تو یہ تیہ کر لو کہ اللہ سے ڈریں گے اور اللہ کا ڈر کب آئے گا جب ہم نماز کی پابندی کریں گے بلو کیا کریں گے نماز کون کون تیارے بولو بھائی نماز کی پابندی بولو کریں گے انشاءاللہ اور ایک بات یہ بھی بتا دو چھوکے بات چلی تقویے کی آج سب لوگ پریشان ہیں پیسہ نہیں پیسہ نہیں کاروبار نہیں کرزہ جاتا نہیں میرے دوستوں اور الگ الگ سکیم نکالتا ہے الگ الگ کوشش کرتا ہے میں یہ کام کروں گا تو مجھے پروفیٹ ملے گا ارے نا نا یہ دھندہ نہیں کپڑے کا دھندہ نہیں اب برطن کا دھندہ کروں گا تو پروفیٹ ملے گا پھر برطن کے دھندے میں نیچے آگئے نا 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 آپ کوئی دوسرا اور دھندہ کروں گا ہوتل کا دھندہ کروں گا اس میں نیچے آیا کرزے پہ کرزہ کرزہ کرزے پہ کرزا کرزے پہ کرزا لیکن کوئی دندہ سکسیس کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کسی نے جادو کر دیا ہم لوگ یہی بولتے ہیں دندہ کیوں نہیں ہوا جادو کر دیا جادو کر پھرست میں تیرے پیچھے بیٹھ گئے دندہ اس لئے نہیں ہوا کہ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ کاروبار کیسے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سے ڈر اللہ کیا فرماتے میرے سے اور ڈر کا مطلب میں نے بتا دیا گناہ سامنے ہو گناہ چھوڑ دے میرے سے ڈر اللہ فرماتے فکر مت کرنا اتنی روزی چھپر پھاڑ کے دوں گا کہ تُو نے سوچا بھی نہیں ہو گا اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِلَّا يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ فرماتے میرا بندہ ڈڑ جا مجھ سے گناہ چھوڑ دے سب مصیبتیں دور کروں گا ایسی جگہ سے روزی دوں گا تُو نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ وعدہ کرنے والا کون دنیا والے جھوٹ بولے اللہ جھوٹ بولے اللہ غلط بولے اللہ کے کلام میں کوئی شک ہوئے کوئی ڈاؤٹ آوے کوئی مشتک ہوئے کبھی نہیں ہوئے میرے پیاروں اس لئے روزی کا معاملہ بھی تقوے پر ہے اور نماز بھی پڑھیں گے اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں گے اللہ یہاں کے سارے علماء کو بہترین بدلہ عطا فرمائے بلکہ سارے لوگ جو یہاں سن رہے اللہ میرے نالائک کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے بات ختم کرتے کرتے دو اعلان کرنا پہلا اعلان یہ کرنا کہ اثر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن کبھی مش نہیں کرنے کا مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تعلیم میں بیٹھ جاؤ لیکن اثر کی نماز جب جمعہ آوے ہیں تو گولڈن پیریڈ ہے ہمارا گولڈن پیریڈ جمعہ کا کیونکہ آج جمعہ ملی آئندہ جمعہ ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ درود پڑھنے کا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلی وسلم تسلیمہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو حریرہ دونوں فرماتے ہم نے کانوں سے سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دیتا ہے اسی سال کی عبادت مطلب یہ درود پر بھی تقوے کا سواب مل جاتا ہے تو ایک تو یہ کارڈ آپ کو انشاءاللہ باہر ملے گا یہ درود ضرور پڑھیں گے آپ بھی پڑھیں گے اپنی بیوی بچوں کو بھی کہیں گے کہ آسر کی نماز کے بعد پڑھیں بھائیں پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ اور ایک بہت اچھی ہماری خوش نصیبی ہے ہمارا یہ ایک لکھو سمجھو ہمارا ایک اچھا نصیبہ سمجھو کہ آج تین تین جگہ سے یہ امت کے علماء آئے ہیں اور اس لئے آئے ہیں کہ کسی کو مسجد جیسے ہماری یہاں صورت میں عمر وڑا ہے وہاں سے ایک صاحب آئے ہیں یہ مولانا آئے ہیں یہ عمر وڑا نا یہاں سے یہ مولانا آئے ہیں اور مسجد کی جگہ خرید لی گئی ہے اب مسجد کا تھوڑا بہت کام باتی ہے اور حدیث پاک میں لکھا جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے جنت میں اس کا محل بنایا تو یہ ہمارے عمر وڑا والے بھائی عالم ہیں باہر کھڑے ہوں گے آپ سے پیسہ مانگیں گے آپ مسجد بنانے کے واسطے پیسہ دیں گے پھر مجھے پتا چلا کہ بنگال سے بنگال یعنی کلکتہ سے ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے وہاں بھی کھانے پینے کے لالے پڑے آپ کو معلوم ہے ہر مدرسے میں ابھی کلیکشن نہیں ہوتا ہے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے اور مدرسے دیرے دیرے شروع ہو رہے بولو سبحان اللہ تو وہ کلکتہ سے بھی مولانا آئے ہوئے ہیں وہ بھی باہر کھڑے ہوں گے یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور ایک اور لڑکیوں کا مدرسہ رتلام میں ہیں وہاں کے بھی ایک ذمہ دار یہاں پر آئے ہیں ہمارے اللہ مولانا عزیر صاحب کو بہت اچھا رکھے یہ لوگ سب آئے میرے پاس کہنے لگے مولانا چندے کا اعلان کرنا میں نے کہا بھائی امام صاحب سے پوچھو مولانا عزیر صاحب نے اتنا دل کھول کر اجازت دیئے تو آپ لوگ بھی دل کھول کر تعاون کریں گے دیکھو یاد رکھنا جو کلکتہ والے آئے ہیں وہ بھی باہر ہوں گے جن کے لڑکیوں کا مدرسہ ہے جو رتلام والے وہ بھی باہر ہوں گے ان کے بھی لڑکیوں کا مدرسہ اور یہ عمروڑے والے یہ ہوں گے یہ اللہ کے گھر کو بنانے والا معاملہ میرے پیارو دیتے جاؤ اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں آخری بات بتا رہا ہوں اللہ نے فرمایا اللہ کہتا تو گن گن کے دے میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا تو راستے میں نکلے گا کوئی کہے گا حجی صاحب یہ آپ کی پروپٹی یہ ہے میری پروپٹی میں نے کب خریدا تو یاد دلائیں گے دیکھو جو آپ کی ہے تو اللہ کہیں گے میں تجھے یاد نہیں رکھواؤں گا تو نے گن کر دیا تھا میں نے اتنا دیا کہ تو گن بھی نہیں سکتا تو آج تو ہمارے لئے تین تین دروازے کھولے کہاں صورت کا کمانے والا کلکتہ پیسہ پہنچائے گا کہاں صورت کا کمانے والا رتلام پیسہ پہنچائے گا کہاں صورت کا کمانے والا عمر وڑا میں اللہ کا گھر بنوائے گا تو بھئے سب کرو گے نہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب تھوڑی دیر ہو گئے معافی چاہتا ہوں لیکن سب کی سنتیں باقی ہیں ادا کرنے